آداب محترم ناظرین آپ تمام کا ڈی ٹی وی نائن میں خیر مخدم ہیں فینائنس این ہیلتھ منسٹر ٹی حریش راؤ نے بطاریخ 18 جولائی بروز پیر کو ورنگل میں موجود سنٹرل جیل کی 56 اکر ارازی پر پھیلے ہوئے ہندوستان کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال کے جاری کاموں کا مہینہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ٹی حریش راؤ نے کہا کہ 24 منزلہ ملٹی سپیرشالیٹی ہاسپٹل کی تعمیر 12 مہینوں کے ریکارڈ وقت میں مکمل کی جائے گی اس موقع پر ہم نے اسپتال کے اوپر ہیلی پیڈ بنانے کے لیے درکار تمام اجازتیں حاصل کر لیے انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت تقریباً 700 کارکن اسپتال کی تعمیر میں مصروف ہے اور کہا کہ بارش کم ہونے کے بعد یہ تعداد 2500 تک پہنچ جائے گی انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے ہر مہینے اسپتال کے دو سے تین سلاپ کو مکمل کرنے کا حدف مخرر کر لیا ہے اس موقع پر کے چندرشکر راؤ کی بھی انہوں نے حمایت کرتے ہوئے کہا کہ چندرشکر راؤ ترقی چاہتے ہیں ورنگل شمالی تلنگانہ کے لیے سہت کا مرکز بناتے ہوئے وزیر ایرابلی دیاکر راؤ اور ستیواتی را ٹوڑ چیف ویپ وینے بھاسکر ورنگل سٹریٹ کے ایم ایل اے ننہ پانی نریندرہ میر گنڈو سریدھارنی اور مطالقہ آفیسران بھی ایس موقع پر موجود تھے پیش ہے ڈی ٹی وی نائن کے لیے یک خصوصی ریپورٹ پیش ہے ڈی ٹی وی نائن کے لیے یک خصوصی ریپورٹ ایک خصوصی ریپورٹ